اداب ناظرین ویلکم ٹو اچھا ساتھی چینل آج ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ رشتے کی لائف اسوسیئٹس رفیق زندگی جس سے ملے خلوص و محبت سے ہم ملے جس سے ملے خلوص و محبت سے ہم ملے اس پر بھی زندگی میں ہمیں دوست کم ملے سچا دوست اللہ کی نیامتوں میں سے ایک بڑی نیامت ہے خدا پر بھروسہ رکھنے والے انصاف قائم کرنے والے پرہزگار اور پاک رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے دوست بنانا اور بننا انسانی فطرت کا حصہ ہے زندگی کی کٹھن راہوں سے گزرنے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے دوستی لازمی ہے جس کا ہو آپ جیسا پیارا دوست وہ کبھی خدا سے بھی فریاد نہیں کرتا جب دو لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو ان میں کوئی ویلیو یقصہ ہوتی ہے دوستی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پوائنٹ آف یو اور پسند ناپسند کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جن کے چہرے پر مسکراہت سجی ہوتی ہے جو میٹھی زبان بولتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں وہ جلد ہی دوست بنا لیے جاتے ہیں تلاش دست رہبر شہد کا ایک قطرہ وہ خوبی رکھتا ہے کہ بہت سی مکھیوں اور چوٹیوں کو اپنے وجود کا احساس دلا دیتا ہے اور انہیں اپنی جانب راغب کرتا ہے ہمدردی غمخواری خوشی و غمی کے موقعوں پر مدد انس محبت جیسی مٹھاس ہی سے لوگ قریب آتے ہیں جس طرح خالص مشک مشکل سے ملتا ہے اسی طرح مخلص دوست بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں دوست ہیرہ ہے اگر ٹوٹ گیا تو پھر جڑتا نہیں ہے دوست بننے کے بعد زندگی بھر دوستی نبھانا اور میار پر اترنا چیلنج ہوتا ہے دوستی اور رفاقت مختلف حادثات کا نتیجہ بھی ہوتی ہے پہلی بار ملاقات ہوئی دل سے دل ملے خیالات سے خیالات مل گئے اور بن گئے دوست آپ نے مصیبت کے وقت کسی کی مدد کی پریشانی میں ڈھارز بندھائی ہمدردی کے چند بول ادا کیے بس ہو گئی دوستی کبھی گرما گرم بحث و مباعثہ اور غصے کے بعد غلط فہمیاں اور بدگمانیاں دور ہو جائیں اور کسی ایک بات پر اتفاق ہو جائے تو ایسے وقت میں بھی دوستی کے دروازے کھل جاتے ہیں دشمنی لاکھ صحیح ختم نہ کیجے رشتہ دشمنی لاکھ صحیح ختم نہ کیجے رشتہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ یوں ہی ملاتے رہیے معمولی تقرار نامناسب الفاظ اور لہجے کا غلط استعمال غیر محتاط گفتگو خیال خاطر احباب نہ رکھنا بھدی تنقید پھوہڑ مزاق اور بے عزتی دوستی کو ٹھینس پہنچاتی ہے اس سے پرانی دوستی پل بھر میں ٹوٹ جاتی ہے اور تعلقات پر پانی پھر جاتا ہے بہتر ہوگا کہ دوست کی غلطیوں کوتائیوں اور رنجشوں کو معاف کر دیا جائے جب آپ زندگی کے ہر شعوے میں سخی کا رول ادا کرتے ہیں تو آپ کے تعلقات آسانی اور تیزی سے پروان چڑھتے ہیں جیسے دو چار آٹھ اسی طرح پہلے دوسروں کو سمجھے پھر انہیں سمجھائیں اگر آپ دوستی نبھانے کے فن سے واقف ہو گئے ہو تو دیکھیں گے کہ دوستی کس درجے سکون کا ذریعہ بنتی ہے دوست ملتا ہے بڑی مشکل سے مخلص دوستوں کے مو سے نکلے ہوئے سخت الفاظ لاکھ درجے بہتر ہوتے ہیں بناوٹی قسم کے میٹھے بولوں سے اس لئے دوستی میں مصنوعی پن اور ہر وقت کے پندار سے بچیے ان کے ساتھ ہسی مزاک کیجئے لیکن اعتدال کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کیجئے ان سے مشورے ڈی جی اور دی جیے کبھی کبھی تفریقہ پروگرام بھی بنائیے اگر ان میں کوئی بری عادت ہو تو حکمت کے ساتھ اسے دور کرنے کی کوشش کیجئے ان کی بری عادتوں سے خود بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اچھے دوست کی صحبت اتر فروش جیسی ہے جب آپ اتر کی دکان پر جاتے ہیں تو چاہے آپ خوشبو کا استعمال نہ کرے وہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کے دامن سے خوشبو آئے گی اور برے دوست کی مثال لوہار کیسی ہے اس کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کے دامن پر چنگاری سے جلنے کے سراخ اور گرد و گبار کے آثار نظر آئیں گے دوستی میں اس پہلو پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دوستوں پر اچھی چھاپ چھوڑیں علامہ توسی نے کیا پیاری بات کہی ہے دوست ہزار بھی کم ہے اور دشمن ایک بھی زیادہ اگر آپ دوستوں پر ہر وقت تنقید کرتے رہیں گے تو آپ دوست کھوتے چلے جائیں گے ہم چلے تھے ساتھ مل کر جانب منزل مگر لوگ سب چھوٹتے گئے اور میں اکیلا رہ گیا ایک دوسری کو خوشیاں باٹتے رہو اسی سے زندگی پرلطف گزرتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں ہماری نئی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں شکریہ